dry cell کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس dry cell کیا ہے عام طور پہ ہم جو گھر میں use کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے والے سلٹ ان کو ہم dry cell کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ chemical energy کو کس میں convert کر کے دیتے ہیں جی chemical ہم لکھتے ہیں chemical energy اس کے اندر جو chemical موجود ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اس طرح سے react کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں electrical energy بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا پرویڈیوش کریں گے electrical energy یعنی کہ ہمیں voltage بنا کے دیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے بہت ساری گھر میں جو چیزیں appliances وغیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اس سے جو ہے easily کیا ہو سکتی ہیں جی run ہو سکتی ہیں ہم اس کو جو ہے وہ اس سے کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بہت سارے twice ہوتے ہیں یا ہم گھر میں جو بہت ساری clocks وغیرہ اگر use کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم use کرتے ہیں اپنی torch وغیرہ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے چھوٹے والے یہ ہمیں cells جو ہے وہ use کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ chemical energy کو کس میں convert کر کے دے رہے ہیں electrical energy اور ان سے جو ہمیں electrical energy ملتی ہے وہ کتنی ملتی ہے جی 1.5 volt کی ملتی ہے volt بلکل اس طرح سے جس طرح کوئی بھی appliance وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہم نے run کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے اتنی voltage require ہے یہ ہمارے پاس unit ہے جی اس کا electrical energy کا basically جتنی بھی ہمیں chemical energy convert ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ 10 kg ہے یہ 5 kg ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی measure کرتے ہیں جی volt میں اب ہمارے پاس cell کس طرح کے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس usually اس طرح کے ہمارے پاس cell جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ گھر میں use کر رہے ہوتے ہیں cameras وغیرہ میں یا پھر ہم clocks وغیرہ میں use کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس toys ٹھیک ہے toys وغیرہ اس سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس سے ہم run کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو torch وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے torches اس کو لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہمارے پاس clocks جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اسی سے کام کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ اس کے uses آگے جس سے ہم جو ہے اور یہ ہمارے پاس جو cell ہے اس کو ہم دوبارہ سے utilize نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کو یہ دوبارہ سے usable نہیں ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ not usable again and again یعنی کہ ہم اس کو بار بار اسی طریقے سے use نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو اس کے chemical ہوتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں not usable again again and again یعنی کہ اس کو بار بار ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر جو chemical ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ استعمال ہو جائیں ایک دفعہ use ہو جائیں تو اس کو ہم دوبارہ سے use میں نہیں لیا سکتے ہیں انہی chemicals کو نہیں لیا سکتے ہیں دوبارہ سے ایک نیا سل بنانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی construction دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس کس طرح کا بنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس normally dry cell ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ dry cell ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم لے آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے ہر ایک parts کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ بنا ہوتا ہے بیسکلی ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جو ہمیں روڈ یہ درمیان میں نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس گریفائیڈ کی روڈ ہے اور یہ کیتھوڈ ہوتا ہے نمبر ون اور اس کے اوپر ہمارے پاس چارج کیا ہوتا ہے جی اس کے اوپر چارج پوزیٹیو ہوتا ہے اس ساری کے اوپر چارج جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیتھوڈ ہے یہ ہمارے پاس positively charge ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بعد جو ہے next ہمارے پاس paste ہوتا ہے MnO2 یہاں پر لگنا چاہیے تھا MnO2 مگنیس oxide ہے اور zinc chloride ہے اور ammonium chloride chloride کے لیے L یہاں پر لگنا تھا Cl ammonium chloride یعنی کہ NH4Cl اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر کر کے ٹھیک لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا ہے NH4Cl اور ساتھ ہمارے پاس کاربن ہوتا ہے کاربن کے لیے سی شو کیا ہے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ paste ہمارے پاس بنایا ہے تھکی سا جو ہمارے پاس solidified solution proper solution نہیں ہوتا liquid form میں لیکن تھکی سا جو ہمارے پاس solidified form میں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ paste ہے اس کے بعد ہمارے پاس porous paper یہ جو یالو سا نظر آ رہا ہے اور next ہمارے پاس ایک zinc کا can ہے یا cup ہے جس طرح آپ گھر میں cup استعمال کرتے ہیں اس طرح کہا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں can بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ساری کی سارے ہم نے جو چیزیں ہیں وہ رکھی میوے اور اس کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ cell کا یہ جو plain portion نیچے والا ہوتا ہے اس پہ negative charge ہوتا ہے اور یہ جو اوپر ابراواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ positive charge جس طرح کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ نیچے والا side اس کی نیگٹیوٹی چارج ہوتی ہے اس کی بھی پلین والی سائٹ اور جو اوپر ابری بھی نظر آ رہی ہے اس کی اوپر پوزٹیوٹیو چارج ہے اور یہ لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ میٹل کی جیکٹ ہے تاکہ اس کو ہم کیا کر سکیں ہم باہر والی چیزوں سے سیف رکھ سکیں محفوظ رکھ سکیں اس لیے کورنگ رکھی جاتی ہے اب جو رییکشن اس پہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے اگر ہم اینوڈ کی بات کریں جو ہمارے پاس اینوڈ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس زنگ کین ہے اس کے سامنے میں لکھ رہی ہوں زنگ کے اوپر سے کیا ہوتا ہے زنگ جو ہمارے پاس تھا موجود زنگ جو ہمارے پاس سالڈ فارم میں یہاں پر موجود تھا وہ کیا ہوتا ہے کنورٹ ہوتا ہے زنگ پوزٹیوٹیو میں اپنے اندر سے ایسے کرتا ہے کہ اپنے اندر سے دو الیکٹرون کو نکال دیتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے پوزیٹیو ٹو میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو الیکٹرون اس کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اپنے اندر سے الیکٹرون نکال کے اس نے یہاں پر رکھے ہوئے یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے نیگٹیو چارج ہے تو یہاں پر الیکٹرون یہ جب اپنے اندر سے نکال رہا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے جی elیکٹرون کو یہاں پر ہمیں کیا کر رہا ہے 그 موجود کروا رہا ہے یعنی کہ elیکٹرون اپنے اندر سے نکال کے اور یہاں پر موجود کر رہا ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے جی اپنے اندر یہ اوکسیڈیشن کا پروسس کر رہی ہے یعنی کہ اپنے اندر سے الیکٹرون کو نکالنا یا اوکسیڈن کو ایڈ کرنا یا ہائیڈروجن کو نکال دینا اس کو ہم کہتے ہیں اوکسیڈیشن اب دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ الیکٹرون یہاں سے موف کرتے ہوئے اس پیسٹ میں جاتے ہیں اس پیسٹ کی طرف جائیں گے جب اس پیسٹ کی طرف موف کریں گے تو کیا ہوگا اس گریفائیڈ کی روڈ کی طرف یہ موف کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا اس پیسٹ کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوں گے امونیم آئین NH4 positive یہ جو امونیم کلورائیڈ تھا یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ہمارے پاس اس کو میں لکھ دیتی ہوں اس کے اندر سے کیا بنا ہمارے پاس امونیم آئین NH4 positive یہ ہمارے پاس دو چیزوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے امونیم پلس اور کلورائیڈ نیگیٹیو آئین میں پلس ون میں اور نیگیٹیو آئین میں یہ کنورٹ ہو سکتا ہے تو یہاں سے امونیم ہمیں مل گیا اور اس نے کیا کیا جی امونیم کلورائیڈ نے امونیم پروڈیوش کیا اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا موجود ہے جی یہاں پر مینگنیس اوکسائیڈ بھی موجود ہے دو امونیم آئین یہاں براتے ہیں اور دو امونیم آئین جو ہے وہ دو مینگنیس اوکسائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ mix ہو کے اور دو الیکٹرون کو اپنے ساتھ accept کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے دو الیکٹرون آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم show کرتے ہیں سارے کے سارے zinc cup میں کیا ہے دو دو الیکٹرون یہاں سے travel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور travel کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو امونیم آئین موجود ہیں اسی طرح سے دو مینگنیس اوکسائیڈ اگر ہوں گے تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا ہم اس طرف کر کے لکھتے ہیں جو مینگنیس اوکسائیڈ ہے ہمارے پاس کیا کرے گا جی یہ سارے کے سارے آپس میں ریئی کر کے ہمیں کیا بنا کے دیں گے اس طرف ہم لکھتے ہیں جی دو الیکٹرون ایڈ ہوئے اور اس arrow کو تھوڑا سا ہم نیچے show کریں گے یہاں پر اور کیا بن جائے گا ہمارے پاس Mn2O3 بن جائے گا اس کو ہم لکھتے ہیں Mn2O3 اب الیکٹرون ایکسیپٹ ہوئے ایکسیپٹ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کیا پروسس ہو گیا جی ریڈکشن کا پروسس ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ریڈکشن ہو گئی اور جبکہ یہ ہمارے پاس جو تھے اوکسیڈیشن ہو گئی اس کے ساتھ ہمارے پاس پروڈکٹ میں اور کیا بنے گا امونیا بن جائے گا Mn3 اور ساتھ میں کیا بن جائے گا جی Water بن جائے گا ٹھیک ہے تو Water بننے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو پیس تھا یہ تھوڑا اور لکویفائی ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے یہ ریڈکشن پروسیڈ ہوتے رہیں گے دونوں کے دونوں ریڈکشن تو ہمارے پاس یہ سارا پروسس جو ہے سیل کا یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا سیز ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور at the end ہمارے پاس سیل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ اس کی بیٹری جو ہے وہ یعنی کہ اس کی جو پاور تھی وہ ختم ہو گئے گی تو یہ دو پروسس ہمارے پاس جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے الیکٹران موف کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس کیمیکلز یوز ہوتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں جی الیکٹریکل انرڈی جو ہے پروڈیوش کر کے دیتے ہیں یہاں پوزٹیو وائر کے ساتھ ہم سوری پوزٹیو ٹارمنل کے ساتھ ایک وائر جوڑتے ہیں اس طرح سے نگیٹیو ٹارمنل کے ساتھ وائر جوڑتے ہیں اور اپنا جو ہے کوئی بھی ٹوائے یا اپنی کوئی بھی چیز جو ہم رن کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس سرکٹ کے ساتھ جوڑ کے یعنی کہ اس کے ساتھ وہ الیکٹریکل انرڈی کو اپنے اندر یوز کرتے ہیں اور پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سل ہمیں تقریباً کتنے وولٹ انرڈی دیتا ہے جی 1.5 وولٹ اور کلوکس ٹوائز اور ٹارچز وغیرہ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس ڈرائے سل